موسیقی موسیقی ملوحان الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو ساڈہ تڑکہ آپ سب ٹک ٹھاک ہوں گے ریسپی طرف کلیجی مسالہ کلیجی مسالہ پیس پر کلیجی ملو خوشت ہے ملنے کے بعد 5-10 مر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کو کھلے پانی میں واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کا پانی نہیں چھوڑ کر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے ایک بال میں جس میں ہم اس کو کریں گے ملنے جو پہلا پروسس ہے ادھر گلسن پیس کے ساتھ دھونے والا وہ یہ ہے کہ اس کی سمیل کو ہتم کیا جائے اس کی سمیل سکسٹی پرسن تک ہتم ہوتی ہے اور جو دوسرا پروسس ہے ہمارا یہ سٹیپ ہے جس میں ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اچھے سے یہ تینڈر ہو جائے یعنی اچھے سے گل جائے پہلے سب سے میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا تھا ادھر گلسن کا پیسٹ اور ہری میرچی چاپ کر لی تھی سب سے پہلے ترمیرک پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی اس میں ریچلی پاوڈر گیا اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہی اس میں گیا ریچلی فلیکس 1 ٹی سپون اس میں گیا سوکھا دھنیا کٹا ہوا اور کٹا ہوا زیرا ہی 1 ٹی سپون اس کے بعد ہم نے ایک پیالی دہیں لینی ہے اور اس دہیں کو میں نے پھینٹ لیا تھا وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اور اس کو رکھ دیا اس کا ٹائمنگ ہوگی 10 سے 20 منٹ اب میں نے لیے دو عدد پیاز نارمل سائز کے اور ان کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا کیونکہ پیاز کلیجی میں اچھے نہیں لگتے بڑے بڑے جو سائز کے کٹے بھی ہوتے ہیں اس کو چاپ کرنے کے بعد میں نے کڑاہی میں آئل ڈالا اور اس میں یہ چاپ پیاز جو ہیں وہ ایڈ کر دیے چاپ پیاز کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو عدد علائچی ڈالی بڑی علائچی جو اس کی سمیل کو ہتم کرے گا باقی کے جو 40 پچن سمیل ہتم ہوگی وہیں چیزوں سے ہوگی دو عدد علائچی چار سے پانچ عدد کالی میچ سابت کالی میچ ایک چھوٹی جو ہے پیس اس کا دارچینی کا اور دو عدد لانگ اور تین سے چار کڑی پتے جن کو میں نے چاپ کر دی تو ان کو اچھے سے اب ہم نے فرائے کر لینا ہے یہ بھی پروسس ہے کلیجی کی جو سمیل ہے اس کو ہتم کرنے کے لیے بہترین ہے تو اس کو جی اچھے سے ہم نے اب سوتھے کر لینا ہے سوتھے کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو نارمل سائز کی ٹماتر جن کو میں نے اچھے سے کاٹ لیا ہے اور کاٹے کے بعد ان کو ایڈ کر لینا ہے اور ان کو بھلکل سکرمبل کر لینا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے اچھے سے گھل جائیں اس میں تو پھر اس کے بعد ہم جو اس کا فائنل سٹیپ ہے اس کی طرف جائیں گے جو کہ ہے میرینیشن اور میرینیشن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جو سمیل ہے اس کی وہ ہتم ہوگی ادھر گلسن کے پیس سے اور باقی یہ جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اس سے اور جو تینڈرنیس ہے وہ اس کی میرینیشن سے آئے گی تو جو انٹ کی طرح سخت کلیجی ہوتی ہے اور گلتی نہیں ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو میرینیٹ نہیں کرتے تو چلیں جی ایک دفعہ پرائے کر کے دیکھیں اب واقعی میں بہت اچھی بنے گی تو یہ ہم نے اس میں میرینیشن والی کے لیے جی ایڈ کر دی ہے اب یہ دہی کے پانی میں ہی پکے گی ٹھیک ہے اس میں ہم ایکسس پانی ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو اب ہم نے مکس کر لیا تو تب تک ہم چلتے ہیں میں نے اس میں پالک بھی یوز کی بھی ہے تو ایک گڑی میں نے پالک لی تھی اس میں میں نے ایک گلاس پانی کا ڈال کے چھولے پر چڑھا دیا تھا اور اس کے گلنے تک جب یہ بلکل گل گئی تو ہم نے اس کو اتار کر کوٹ لیا اچھے سے تاکہ یہ اس کا بلکل بھی ایک دانہ بھی نہ بچے جو ثابت دانہ ہوتا ہے وہ نہ بچے اور پھر دوبارہ میں نے اس کو پین میں ڈالا اور پین میں ڈالنے کے بعد ایک کپ دودھ ایڈ کیا اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ میں نے اس کو دھم پر لگا دیا اور جب تک کہ دودھ بلکل ڈرائی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم نے کلیجی کی طرف تو دیکھتے ہیں یہ اس میں ببلز آنا شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھیں پانی سوک رہا ہے میں نے ایکسس پانی اس میں نہیں ایڈ کیا تھا یہ اپنے ہی پانی میں بلکل گل چکی ہے یہ بلکل روئی کی طرح نرم ہو چکی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں واقعی میں یہ بہت مزی کی ہے تو چلیں جی ہم اس کے فائنل سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے پالک پالک ایڈ کی اور اب دیکھیں اس سٹیپ میں ہم ڈالیں گے اس میں نمک نمک بھی اس کی ٹینڈرنیس پہ بہت ایفیکٹ کرتی ہے تو نمک کو بالکل اینڈ پہ ہم نے ایڈ کیا اب اس کو مکس کرنے کے بعد دو تین منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں جی فائنل لک کی طرف تو جی یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے یہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اس میں ذرا بھی سمیل نہیں ہے آپ ایک دفعہ اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں ایک دفعہ بنا کے دیکھیں مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اس کی سجاوٹ ہو رہی ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے تو جی مجھے ضرور بتائیے گا یہ واقعی میں بہت مزے کی اور سوفٹ کلیجی بنی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسے کے ساتھ اللہ حافظ